اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعالی محمد شرح خطبہ فدق درس نمبر تیروان جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ محمد میں حتمی بات کرتی ہوں اور کبھی میں غلط بات نہیں کرتی اور نہ ہی میں حدف سے ہٹ کے کوئی کام کرتی ہوں اگر تم میرے بابا کو جانتے ہو تو تم یہ بھی پہچانتے ہو کہ یہ صرف میرے بابا ہیں اور کسی کے بابا نہیں دون نسائے کو یہ میرے ہی بابا ہیں اور جو علی ہیں وہ میرے ہی شوہر بس یہ میرے لئے دو اہم ترین نسبتیں ہیں ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا ہیں اور بہترین شوہر ہیں میرے علیہ السلام کہ ان کا کفر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا وَلَنِعْمَلْ مَعْزَا عَلَيْهِيهِ کتنی پیاری نسبت ہے میری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کیا خوب کتنی پیاری نسبت ہے رسول خدا سے میری جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کا دفاع کیا اس خطبے کے ذریعے اور اپنے خطبے میں ان پر اعتراض کیا اپنی منزلت بیان کی اور علیہ السلام کی منزلت بیان کی تاکہ معاشرہ ناکسین مارکین اور قاسطین نہ بنے ناکسین جنگ جمل والے اور مارکین جنگ نہروان والے اور قاسطین جنگ سفین والے ناکسین اہد توڑنے والے اہد بیعت توڑنے والے مارکین اہد بیعت سے نکلنے والے اور دشمن بننے والے اور قاسطین کے حاکم شام اور اس کا گروہ جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راس خدا بند عالم کی شاگردہ ہیں پس ضروری ہے کہ ہم ان کو اسوا قرار دیں جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہم آہنگیں ہم آہنگ نبوت ہیں ہم آہنگ رسالت ہیں ہم آہنگ ولایت ہیں ولی اللہ کی شرائط میں سے کسی شرط کی کوئی کمی نہیں جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں یہ جو حصہ ہے اس میں یہی فرمانا چاہ رہی ہیں جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اندر ولی خدا کے ہونے میں جو شرط شرائط پائی جاتی ہیں ان میں سے کسی کی کمی نہیں یعنی میں ولی خدا ہوں جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت آئیمہ ہیں آئیمہ علیہ وسلم کی حجت ہیں پس اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بھی کف فاطمہ نہ ہوتا وجود جناب زہرہ ہم سفر قرآن ہیں تب ہی اسی ختمے میں کہا ما آنا کتاب اللہ ہمارے ساتھ کتاب خدا جو ناتق ہے وہ ہے پس ہم سفر قرآن ہیں انسان کامل کی شخصیت کی تحقیق اگر کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ انسان کامل بھی آسمان سے نازل ہوا آسمان سے نازل ہوا تقریبا قرآن کریم کا ہم سفر ہے اسی خطبے میں جناب زہرہ نے کہا ما آنا کتاب اللہ ناتق اب پہلا جملہ جو جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اے علمو انی فاطمہ اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں فاطمہ ہوں اب اس جملے سے مراد کیا ہے کہ فاطمہ سے مراد محبین اور اطاعت گزاروں کو جہنم کی آگ سے جدا کرنے والی جہنم کی آگ سے جدا کرنے والی اپنی شفاعت کے ذریعے روایت نے یہ کہا ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّهَا فُطِمَتْ وَشِيْعَتُهَا مِنَ النَّارِ جناب زہرہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے جدا کریں گے شفاعت کرنے کے ذریعے بس پہلا یہ جناب زہرہ جو کہہ رہی ہے کہ میں فاطمہ ہوں پہلی وجہ یہ ہو سکتی دوسری وجہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَقَدْ فَطَمَهَا اللَّهُ خُدَا وَنْدِ عَالَمْ نے انہیں جہالت سے دور رکھا ہے ہم سفر قرآن ہم سفر قرآن ہیں ہم سفر قرآن ہیں ہم سفر قرآن ہیں ہم سفر قرآن ہیں جو فکر جہالت کی طرف لے جائے وَاللَّهِ لَقَدْ فَطَمَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ بِالْعَلْمِ خُدَا وَنْدِ عَالَمْ نے علم کے ذریعے ان کو ہمیشہ جہالت سے کیا رکھا ہے جدہ رکھا ہے یہ دوسری وجہ جہالت سے جدہ اور علم بلند تیسری عیبوں اور کسی بھی نقص سے عیب سے پاک ہیں جناب زہرہ ہر گناہ سے پاک ہر عیب سے پاک ہر نقص سے پاک تب ہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا جاتا ہے لَأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرْ کیونکہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شر سے جدہ ہیں ہمیشہ شر سے جدہ ہیں یہ تیسری وجہ ہو سکتی ہے اور ایک اور وجہ کہ خداوندِ عالم نے ان حضرات کے وسیلے سے اس جہاں کو بنایا اگر یہ وسیلے نہ ہوتے تو اس جہاں نہ بنتا تب ہی امام فرماتے ہیں سمیت فاطمہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نام دیا جاتا ہے لَأَنَّهُ مُشْتَقُمْ مِنْ عِسْمِ اللَّهِ تَعْلَى کیونکہ یہ خدا کے نام سے مشتق ہے وہ خدا کا نام کیا ہے فاطر فاطر بنانے والا ٹھیک پس جناب زہرہ کے نام سے کوئی نواقف نہیں تھا اس معاشرے میں آپ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوھر سے پڑھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاشرے کو فاطمہ تو بزہ تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یا فاطمہ تو کر رتو آئینی فاطمہ میرے دل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا فاطمہ امِ ابیہا ہیں یہ جو تعرف بار بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں کرایا اس وجہ سے شاید کہہ رہی ہیں کہ اے علمو ایوہ الناس اے علمو جان لو انی فاطمہ میں ہی وہ فاطمہ ہوں میرے باپ محمد ہیں جس کا تعرف بار بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرایا کر دے تھے ٹھیک دوسرا جملہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی محمد کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو تعلق ہے کیا یہ صرف تعلق ظاہری حد تک محدود ہے کہ وہ بیٹی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یا یہ تعلق معنوی بتانا چاہ رہی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہاں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم معنوی تعلق بتا رہی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرے کو پتا تھا کہ بیٹی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جو بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ میں اخلاق عظیم پر فائز ہوں اپنے باپ کی مانت اخلاقِ عظیم پہ فائز ہوں پس مخلوق میں سے افضل کی بیٹی ہیں یہ نسبت کمالاتی ہے یہ نسبت کیا ہے کمالاتی ہے اگر انسان قوتِ غزب پہ قوتِ شہوت پہ کنٹرول رکھے کنٹرول حاصل کرے تو معنوی اولاد بن سکتا ہے محمد اور عالم محمد علیہ السلام دین ہمارے لئے نامحرم نہیں نامحرم نہیں ہے دین ہمارے لئے محرم ہے پس ہر نعمت جو خداوند عالم نے ہمیں دی ہے اس کی ذمہ داری بھی دی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے اولاد ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے مال ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے مال ہے تو اس میں حلالیت ہونی چاہیے حرام نہیں ہونا چاہیے ذمہ داری ساتھ ساتھ آئے گی پس ہر نعمت جو بھی ہے خداوند عالم نے دی ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے انسان سے اس نعمت کی ذمہ داری کا سوال بھی ہوگا کہ قرآن کریم نے کہا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسْرَ وَالْفُعَادَ سماد سے بھی سوال ہوگا بسارت سے بھی سوال ہوگا دل سے بھی سوال ہوگا یہ مسئول ہیں ان سے سوال ہوگا کہ یہ نعمت کہاں استعمال کی ان کی ذمہ داری کیا تھی سماد کی ذمہ داری حق سننا تھی بسارت کی ذمہ داری حق دیکھنا تھی دل کی ذمہ داری تھی کہ وہ حق سے محبت کریں پس یہ ذمہ داری اگر آئی یا نہیں آئی نعمت آئی نعمت کی ذمہ داری اپنائی یا نہیں اپنائی بس ہمارے اندر ایک آشنا آواز ہے جو خدا و اندر عالم نے رکھی آشنا آواز ہے جو آواز ہم سنتے ہیں جو آواز ہم سنتے ہیں قرآن کریم نے بھی کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَحَا وَتَقْوَا خدا نے الہام کیا انسان کے اوپر انسان کے نفس کے اوپر فجور کا بھی تقوی کا بھی کہ گلت چیز کیا ہے صحیح چیز کیا ہے عربوں میں ایک مثال ہے کبھی کان آنکھوں سے پہلے کسی چیز سے محبت کرتے ہیں یعنی وہ آشنا ہوتی ہے کانوں کو وہ آواز آشنا ہوتی ہے بس آلہ ترین نعمت نعمتِ ولایت ہے اگر نعمتِ ولایت کی ہم نے آواز سنی ہے اس کی ریایت کی ہے اس کی ذمہ داری ادا کی ہے ہم بن جائیں گے محمد اور عالم حمد کے مانوی اولاد رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور علی اس امت کے باپ آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ کھیلنے کے دوران کھیل رہا ہو کھیل رہا ہو اور اپنے ماں باپ کی آواز سنے اپنے ماں باپ کی آواز سنے تو وہ متوجہ ہو جاتا ان کی طرف اس آواز سے متوجہ ہو جائے گا اسی طرح محمد اور عالم حمد کی آواز ہمارے لئے اتنی آشنا ہو کہ ہم غلط کام نہ کریں ہم غلط کام نہ کریں ہم کبھی بھی غلط بات نہ کریں لذت اٹھائیں اس آواز سے ایسی لذت ہو جو ہمیں غلطی میں ڈالے ہی نہ غلطی میں ڈالے ہی نہ بس اگر ہم موجود ابدی ہونا چاہتے ہیں ابدی کام کرنا چاہتے ہیں ابدی کام الہی کام ہے الہی کام ہے بس گیرے الہی کام سے ہمارا حافظ حافظہ پاک ہو جائے تو ضروری ہے در حقیقت ضروری ہے کہ ہم محمد اور عالم حمد کی اولاد بنیں اب دیکھیں جناب زہرہ بیٹی بنی ہے رسول خدا کی اور اپنی ذمہ داری اس نعمت کی کیسے ادا کی ہے کہ علی علیہ السلام ولی ہیں ان کے آئیں ہیں دربار میں خطبہ دیا ہے اور حق کا ہے اس میں قرآن کو بھی بیان کیا کہ قرآن کے احکامات بھی بیان کی ہم تشریح کر کے آئے ہیں کہ قرآن کے احکامات تشریح کر رہی ہیں اس معاشرے میں کیونکہ قرآن ایک عظیم نعمت ہے اس عظیم نعمت کا انہوں نے حق ادا کیا بیان کیا کہ اس معاشرے میں قرآنی معارف دور قرآنی معارف سے دور ہو چکے ہیں جو قرآنی معارف سے دور ہو جائے وہ ولی خدا سے دور ہو جائے گا ولی خدا سے دور ہو جائے گا بس جناب زہرہ ﷺ نے उस بیٹی ہونے کا حق ادا کیا یہ بیٹی ہونا وہ معنوی نسبت ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں جو نعمت ہے جو نعمت ہے اصلی نعمت ہے اصلی نعمت کیا ہے اصلی نعمت یہ ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کی اولاد ہو جائیں یہ نعمت نہیں ہے کہ ہم مہ باپ کی اولاد میں سے یہ ظاہری نعمت ہے ممکن ہے اس ظاہری نعمت میں گفلت ہو ساتھ ساتھ گفلت ہو پس جناب زہرہ اس مانوی آواز کو سنا یہ بعض آوازیں ہمارے لئے دل پذیر ہوتی ہیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں تو ہمیں سکون آتا کسی دعا کی آواز سن لیں آپ کوئی دعا سن لیں آپ وہ دعا آپ کے کانوں سے ٹکرائے گی آپ کو سکون آئے گا بعض آوازیں ہمارے لئے انجان ہوتی ہیں انجان ہوتی ہیں ہم سنتے ہیں تو ہمارے کان قبول نہیں کرتے ایک آواز ہے جو کان قبول کرتے ہیں سننا چاہتے ہیں اس آواز کو اور ایک آواز ہے کسی معزن کی آواز دے اسی طرح ولی خدا کی آواز بھی ہمارے لئے دل پذیر ہونی چاہیے دل پذیر ہونی چاہیے اگر یہ آواز آتی رہے گی تو ہم کبھی بھی اپنے معاملات میں ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے خدا کی نافرمانی کی طرف نہیں جائیں خدا وند عالم کی نافرمانی پس وہ ناراضگی والی آواز ہم سنتے جائیں نافرمانی سے بچیں تو وہ ہمارے پدر و مادر ہیں ہم ان کا لحاظ رکھیں یہی جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس باپ کا لحاظ رکھا ہے جو رسول خدا ہیں افضل ترین اس کائنات میں اقولو آو دون وبدوا حتمی بات کروں گی کبھی غلط نہیں کہوں گی اور حد سے ہٹ کے کبھی کام نہیں کروں گی رسول خدا نے کہا امی ابیہ رسول خدا نے کہا وزا تم منی اب وہ نعمت لینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس نعمت کا بڑا لحاظ رکھتی ہوں میں بھی اس نعمت کا بڑا لحاظ رکھتی ہوں معاشرے میں دیکھو اب کہہ رہی ہیں معاشرے میں دیکھو ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے معاشرے میں دیکھو ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے میرے جیسا باپ ہو کسی کے پاس میرے جیسا شوہر ہو کسی کے پاس یہ عظیم ترین نعمتیں بتا رہی ہیں یہ عظیم ترین نعمتیں اس معاشرے میں کس کے پاس ہیں میرے پاس میرے قریب رہ چکے ہیں تو جو میں بیان کروں گی جو میں کہوں گی وہ غلط نہیں ہوگا جو میں کروں گی وہ حدف سے ہٹ کے نہیں ہوگا حدف سے ہٹ کے نہیں ہوگا بس یہ جناب زہرہ قرآن کریم کے احکامات کو تشریح کر کے تفسیر کر کے اس کے بعد اپنا تعرف کراتی ہے کہ میں ہوں جناب زہرہ میں ہوں حق کے پدری ادا کرنے والی حق کے شوہر کا حق ادا کرنے والی وہ شوہر جو ولی خدا ہیں بس جناب زہرہ نے کہا کہ میں نے اپنے ولی کی آواز سنی ہے پدری کی ہمیشہ رعائت کی اس آواز کو ہمیشہ بس نہ میرا کلام جھوٹ ہے دھوکے اور مغالتے سے پاک میرا کلام جھوٹ دھوکے اور مغالتے سے پاک اور میرا کام ظلم اور حس سے تجاوز کرنے سے پاک ظلم اور حس سے تجاوز کرنے سے پاک ہے بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ رعائت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد اہل بیتِ تیبین تاہری